پولیچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پر پہنچ کیا ہے قائد حضب اختلاف سنیر سنیٹر شبلی فراز اور اسد قیسے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات جی ہاں ملکی سیاست میں حل چل ہے تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پہنچ چکا ہے رات بھی دو دفعہ تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ پہنچا اور اسی پر بات کریں گے اسلامباد سے اپنے نمائندے اورنگزیب کاکر سے اورنگزیب مولانا کا پلڑا کس جماعت کے ساتھ ہے جی حکومتی وفت کے جانے کے بعد اب پاکستان ترکی انصاف کا دو رکنی وفت جس میں سینٹر شیبلی فراز اور سابق سپیکر قومی اسمبلی حسد کیسر شامل ہے دو رکنی وفت کی مولانا فضل الرمان کی ریشگہ آمد ہوئی ہے جبکہ اب پاکستان ترکی انصاف کا دو رکنی وفت کی ملاقات شروع ہوگی اس ملاقات میں جو آئینی ترمیم کے حوالے سے مشترکہ لا عمل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرمان حکومتی وفت کے ساتھ جو ان کی باتشیت ہوئی ہے اس سے پاکستان ترکی انصاف کے دو رکنی وفت کو اعتماد ملیں گے جس کے ساتھ ذرا کہے کہنا کہ مولانا فضل الرمان کو حکومتی وفت نے کافی منانے کوشش کی لیکن اب تک مولانا فضل الرمان کی جانب سے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ حمایت نہ کرنے کی انہوں نے ابھی تک ہوئی حامی نہیں بڑھی گوہ کہ حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرمان کو آئینی ترمیم کے مساودے کے حوالے سے انہوں نے اعتماد ملیا جبکہ جو چیف جسٹس کی تائناتی کے حوالے سے بھی جو ہے حکومتی وفد نے مولانا فضل الرمان کو اعتماد ملیا جبکہ مولانا فضل الرمان نے ایک بار پھر واضح کیا کہ آئینی ترامیم کسی فرد وائد کے لیے نہیں ہونی چاہیے جبکہ قومی مفاعت کے حلول نہیں چاہیے اس کے ساتھ ساتھ حکومتی وفد نے مولانا فضل عمان سے جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی جس کے بعد حکومتی وفد کے جانے کے بعد اب پاکستان ترک انصاف کے دورکنی وفد کی مولانا فضل عمان سے جو ہے وہ ملاقات جاری ہے اس ملاقات میں جو ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے مشترکہ لاعمل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جاری ہے مولانا فضل عمان نے پاکستان ترک انصاف کے وفد کو جو ہے وہ حکومتی وفد کے ساتھ مذاکرات پر انہوں نے اعتماد ملیا جبکہ ذرا کے کہنا کہ پاکستان ترک انصاف کے وفد سے ملاقات کے بعد مولانا فضل عمان آئینی ترامیم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے حتمی فیصلہ کریں گے گو کہ اس وقت جو ہے وہ بھی اب بھی پاکستان ترک انصاف کا وفد اس وقت مولانا فضل عمان کی ریاضگاہ پر موجود ہیں جہاں پہ آئینی ترامیم کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جاری ہے جبکہ جبکہ حکومتی وفد کی جانب سے مولانا فضل عمان سے بارہ اس بات کی درخواست کی کہ وہ آئینی ترامیم کی حمایت کریں گو کہ مولانا فضل عمان کی کچھ جو تجاویز ہے اس سے آئینی ترامیم میں شامل بھی کیا گیا لیکن مولانا فضل عمان کی جانب سے اب تک کوئی آدمی فیصلہ سامنے نہیں آیا آپ حکومتی وفد کے جانے کے بعد ترک انصاف کا وفد اس وقت مولانا کی ریاضگاہ پر موجود ہیں جہاں پہ آئینی ترامیم کی حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جاری ہے اور جو مساودہ حکومت کی جانب سے مولانا فضل عمان کو پیش کیا اور مولانا فضل عمان نے جو تجاویز حکومت کو دی اس پر پاکستان ترک انصاف کی دو رکنی وفد کو اعتماد ملیں گے جس کے بعد مولانا فضل عمان آج شام تک اپنی آدمی فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے لیکن اب جو پوزشن وفد پاکستان ترک انصاف کے دو رکنی وفد اس وقت جو مولانا فضل عمان سے ان کی مذاکرات جاری ہے اس پر جو ہے وہ گفتگو کی جاری ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو مشتقہ حکومت عملی اپنائی جائے یا اس حوالے سے کوئی اور عقمت عملی سامنے آئی گی تو اب بھی مذاکرات جاری ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت اور اپوزشن دونوں مولانا فضل عمان کو اپنے موقع پر آج شام تک مولانا فیصلہ کریں گے اور مولانا کے ووٹ انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ سے اس حوالے سے مزید بھی ڈیٹیلز لیں گے